اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بیالو جیوی صدر آئیم صدرہ سید آج کی لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وائرس کسے کہتے ہیں وائٹ سیز کیا ہوتے ہیں یہ لیونگ ہوتے ہیں نون لیونگ ہوتے ہیں آخر یہ ہوتے کیا ہیں کچھ بکس کے مطابق وائرس کو لیونگ کہا جاتا ہے کچھ کے مطابق نون لیونگ کہا جاتا ہے وائرس دراصل لیونگ اور نون لیونگ بولڈر لائن پر موجود ہوتے ہیں نہ اسے لیونگ کی کیٹگری کے اندر انکلیوڈ کہا جاتا ہے نہ اسے نون لیونگ کے اندر انکلیوڈ کہا جاتا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ وائرس کو ہم لوگ نہ تو لیونگ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ اسے نون لیونگ کہہ سکتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ اسے ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں کہ وائرس لیونگ ہے یا نون لیونگ ہے وائرس جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مایکرو اورگنزمز ہوتا ہے تو مایکرو آرگنزمز کو نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ مایکرو آرگنزمز کو دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ کو یوز کیا جاتا ہے لائٹ مایکروسکوپ کو بھی بعض اوقات یوز کیا جاتا ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے خاص طور پر الیکٹرون مایکروسکوپ کے اندر یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے وائرس وائرس کے اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو یہ اتنا سمال ہوتا ہے کہ اسے میئر کرنے کے لیے یونٹ نینو میٹر یوز کیا جاتا ہے ون نینو میٹر از ایکول ٹو ون بی ون تھاؤزنڈ مایکرو میٹر کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ اتنا سمال ہوتا ہے وائرس جیسے دیکھنے کے لیے مایکروسکوپ صرف یوز کی جاتی ہے اور اسے آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے یعنی کہ نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وائرس کو کس کیٹاگری کے اندر انکلیوڈ کیا جاتا ہے لیونگ کے اندر یا نون Linhing کے اندر وائرس کو ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیرا سائٹس کہا جاتا ہے اب یہ ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیرا سائٹس کیا ہوتے ہیں اس کو ریڈ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وائرس لیونگ کیٹاگری میں جارہے ہیں یا وائرس نون لیونگ کیٹاگری کے اندر جارہے ہوتے ہیں وائرس ایک ایسا مایکرو ارگنزم ہوتا ہے جو کہ صرف لیونگ اورگنزم کے اوپر ہی اپنی نشن اماکار سکتا ہے یعنی کہ اگر اس نے خود کے نمبر کو انکریز کرنا ہو تو وہ صرف لیونگ اورگنزم کے اندر ایزا پیراسائٹس کے طور پر رہتا ہے اور اپنے نمبر کو انکریز کرتا ہے چاہے وہ لیونگ اورگنزم ملٹی سیلولر ہوں چاہے وہ یونی سیلولر ہوں تو وائرس ان کے اوپر رہتا ہے یعنی کہ وہ لیونگ اورگنزم جو ادھر لیونگ اورگنزم کے اوپر اٹیک کر کے ایزا پیراسائٹس کے طور پر اپنے نمبر کو انکریز کرتے ہیں ان لیونگ اورگنزم کو ہم لوگ ابلیگیٹ پیراسائٹس کہتے ہیں تو اس طرح وائرس کو بھی ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹس کہا جاتا ہے انٹرا مطلب انسائیڈ سیل یعنی کہ سیل کے اندر ہی اپنی تعداد بڑھا سکتا ہے وائرسز کنٹین دا جنیٹک انفرمیشن نیسیسری ٹو ڈائریکٹ دیئر اون ریپلیکیشن ہوئیور دے ریکوائر دا ہوس سیل سٹرکچر ان انزائیمیٹک مشینری وائرسز کے اندر جو بھی جنیٹک انفرمیشن مجود ہوتی ہے وہ صرف اپنی ریپلیکیشن کے لیے اسے یوز کرتے ہیں وہ ادھر لیونگ ہوسٹ کے اوپر اٹیک کر کے اس کی انزائیمیٹک مشینری اور اس کے سیل کے سٹرکچر کو یعنی کہ اس کے جنیٹک میٹیریل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اسے اپنے طور پر یوز کرتے ہیں اور اپنے نمبر کو انکریز کرنے کے لیے ان کی جنیٹک مشینری کو اور ان کی انزائیمیٹک مشینری کو یوز کرتے ہیں اب یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ لیونگ آرگانیزمز جو کہ لیونگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیپیبیلٹی مجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمبر کو انکریز کر سکتے ہیں لیکن وائرس کے اندر یہ کیپیبیلٹی مجود نہیں ہوتی اپنے نمبر کو انکریز کرتا ہے نہ کہ خود اپنے نمبر کو انکریز کر سکتا ہے یہ لیونگ اورگانیزمز کی کنڈیشن سے یہاں پر ہٹ رہے تو ادھر ہم لوگ وائرس کے سٹرکچر کو دے کر اب یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ لیونگ میں اب آ رہے یا نون لیونگ ہی رہتا ہے وائرس کے سٹرکچر کی بات کریں تو وائرس آر نوٹ سیلز یعنی کہ وائرس سیل نہیں ہے بلکہ یہ اے سیلولر ہوتے ہیں دے ہے وہ سیمپل سٹرکچر کہ اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے وائرس کونسیسٹ آف نیوکلیک ایسیڈ مالیکیول یعنی کہ ڈی این اے یا آر این اے پر مشتمل ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ کبھی بھی ایک ہی وائرس کے اندر نہیں ہوتے یا تو کسی وائرس کے اندر آر این موجود ہوتا ہے جنیٹک میٹیریل کے طور پر یا تو کسی وائرس کے اندر ڈین اے مجود ہوتے ہیں جنیٹک میٹیریل کے طور پر دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتے وائرس کے اندر راؤنڈڈ بائیا پروٹین کوٹ نے گھیرا ہوتا ہے وائرس کے سٹرکچر کو جسے کیپسیڈ کہتے ہیں اگر اس کے نیوکلک ایسیڈ مالیکیول کو اور اس کے پروٹین کوٹ کو دیکھیں کیونکہ لیونگ ارگنیزمز کے اندر جنیٹک میٹیریل بھی مجود ہوتا ہے یعنی کہ نیوکلک ایسیڈ بھی مجود ہوتا ہے اور پروٹینز بھی مجود ہوتا ہے تو اس کٹیگریل کو دیکھیں تو اسے لیونگ کے اندر انکلیوڈ کر سکتے ہیں اگر اس کی ریپروڈکشن کے پروسیز کو دیکھا جائے تو اسے لیونگ ارگنیزمز کے اندر انکلیوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود کو خود ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا بلکہ دوسرے لیونگ ارگنیزمز کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ان کی انزائیمیٹک اینڈ جنیٹک میشینری کو اپنے قبضے میں لے کر ان کی ہیلپ سے خود کو ریپروڈیوس کرتا ہے تو اسے نہ تو لیونگ میں لیا جاتا ہے اور نہ ہی نون لیونگ کے اندر لیا جاتا ہے بلکہ it's considered at the border line of the living and non-living organisms سام وائرسیز میں آلسو ہے وہاں لیپیڈ انویلپ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر انویلپ مجود ہوتے ہیں جو کہ لیپیڈ کا بننا ہوتے ہیں انویلپ یعنی کہ غلاف مجود ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انویلپ absent ہوتے ہیں without انویلپ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وائرس کے سٹرکچر کو یہ اس کا نیوکلک ایسیڈ ہے اور یہاں پر یہ اس کا پروٹین کوٹ ہے جسے ہم لوگ کیپسیڈ کہتے ہیں اور باہر اسے انویلپ نگھیرا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں تو کچھ ایسے وائرس ہوتے ہیں جو نون انویلپ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انویلپ وائرس ہوتے ہیں اس وائرس کے اوپر اگر دیکھ لے تو لپیڈ کا بنا ہوا انویلپ غلاف مجود ہوتا ہے اور اس وائرس کے اوپر دیکھ لے تو کوئی غلاف مجود نہیں ہوتا بلکہ یہ نون انویلپڈ وائرس ہوتے ہیں آئرس کو انویلپ اور نون انویلپ کے بنا پر ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی لیکچر نیکس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ نیکس ٹراپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اللہ حافظ